موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات یوگ اور اسکوپ کی طرف سے خوش آمدید ہم آپ کو رزانہ علم العداد اور ستاروں کے گردش کے حساب سے کچھ نہ کچھ ضرور بتاتے ہیں آپ اپنی تاریخ پیدائش کے مطابق ہر برچ کو دیکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور کچھ رہنمائی ملے گی جن لوگوں کی تاریخ پیدائش چوبیس اکتوبر سے بائیس نومبر ہے ان کا برجہ قرب ہے وہ اپنے نام کے حرف نون زال زے زویں اور زاد سے رکھیں وہ اس برج کے اثرات پر غور کریں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کے لئے کامیابیاں ضرور لائے گی برج حمل ایریز آپ صبر تحمل سے دن گزاریں انشاءاللہ کام مکمل ہوں گے ہر کام کو دیجی کے ساتھ کرنے کی کوشش نہ کریں یہ اچھے دن ہے ذرائع آمدن کو بڑھائیں کوئی بھی کاروباری کامیابی حاصل کرنے کے لئے آپ کو چوکس رہ کر کام کرنا ہوگا مگر گھر سے نکلتے وقت سفر کی دعا پڑھیں برج سور جو لوگ کسی کام کی سلسلہ میں بیرونی ملک جانا چاہتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے وسط رزق میں بہتری آئے گی جو بھی کام کریں بڑی سنجیدگی سے کریں ملازمت اور کاروبار بار بار کوشش کرنے سے ٹھیک ہو سکیں گے برج جوزہ جیمین آئے کام کمل ہونے میں انشاءاللہ دن نہیں لگے گی ذاتی کاموں کو مکمل کرنے کے لئے اچھا دن ہے محنت رنگ لائے گی آگے بھڑھنے کا موقع ملے گا آپ کی محنت کے مطابق کامیابی متوقع ہے آج رشتہ کی تلاش کامیاب ہو سکتی ہے برج سرطان کینسر بچوں کے معاملات پر بہت غور کنا ہوگا معاشرتی برائیوں سے ان کو دور رکھیں آج کوئی بھی کمالیاتی کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں یہ ایک کاروباری دن ہے برج سرطان کوئی بھی اچھی خبر ترقی لائے گی دوستوں سے مشورہ کنا بہتر ہوگا اب آپ بہت دلچسپی سے کام کریں وقت آپ کا ساتھ دے گا کاروبار بہتر ہوگا برج سنبلہ گھر کے عرائش یا نیا تعمیر کرنا برکت دے گا کوئی صاحب کا الجہ ہوا کام مکمل ہو سکتا ہے دعا اور نماز سے مدد لیں شام تک کامیابی نظر آئے گی انشاءاللہ برج مزان برجہ کرب سکور بھیو مشکلات سے نکلے میں مدد ملے گی کچھ لوگوں کو روزگار میں کامیابی مل سکے گی جو لوگ آج نیا کام شروع کنا چاہتے ہیں کر سکیں گے رشتہ داروں یا دوستوں کی طرف سے کوئی آفر ملے تو قبول کر لیں ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرنے والے بھی بہتر ہی محسوس کریں گے برجہ کو سیکیٹیریس پرانے معاملات کو حل کرنے میں مدد ملے گی کچھ کاروباری رکاوٹیں بھی دور ہونے کا اشارہ ہے مارکیٹ میں خریداری بڑھے گی مشکل نظر آ رہی ہے تو فجر کی نماز کے بعد درود پاک ضرور پڑھیں برج جدی کیپریکون کچھ ایسے لوگ جو مسلسل آپ کو نقصان پہنچانے کی چکر میں تھے اب انشاءاللہ آپ سے دور ہو جائیں گے جن لوگوں کو بیرون ملک کے کاموں میں مایوسی دیکھنا پڑی ہے اللہ باقی مدد حاصل ہوگی برج تالف ایکوئریس جن لوگوں کے معاملات میں کوئی سرکاری صدہ پر رکاوٹ ہے وہ کسی اچھے وقیل سے مشورہ کر لیں سرکاری پینشن، انشورنس یا کوئی بھی فنسی ہوئی رکم اس ہفتہ میں ضرور مل جائے گی برج ہوت پائیسیس آپ کا ذاتی ستارہ نیپچون آج اچھی پوزیشن پر ہے مگر نیپچون کے مسلسل یا رہنے سے بہت سے لوگ آپ سے بے وفائی کریں گے لڑکیوں کو بہت محتاط رہنا پڑے گا شکریہ اللہ حافظ